نمسکار دوستوں آپ سب ہی کا سواگت ہے اپنے اس یوٹیوب چینل پر آج ہم بات کریں گے روچہ میکس کے بارے میں کہ اس کا اپیو کہاں اور کیسے کیا جاتا ہے تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں آپ کو اگر ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس سے سبسکرائب ضرور کریں دوستوں روچہ میکس ایورویٹ لیمیٹیڈ دوارہ بنایا جاتا ہے جو ایک بھوک بڑھانے والا پاتچک ٹونک ہے جس سے کئی پرکار کی جڑی بوٹھیوں دوارہ بنایا جاتا ہے اس کے اپیو کے بارے میں بات کریں تو پسو میں یہ روچہ میکس بھوک بڑھانے کے لیے کام ملیا جاتا ہے اگر پسو چارہ کم کھا رہا ہے یا اس کے کھانے کی اچھا کم ہو رہی ہے تو اس کنڈیشن میں روچہ میکس کا یوز کیا جا سکتا ہے پسو میں اینیمیت بھوک یعنی کئی بار کیا ہوتا ہے کہ پسو پانچ سات دن تو صحیح کھاتا ہے پھر واپس کھانا کم کر دیتا ہے اس پرکار وہ کبھی صحیح کھاتا ہے کبھی کم کھاتا ہے تو اس استطیق میں بھی ہم روچہ میکس کو دے سکتے ہیں وہاں بھی اس کا بہت بڑیا ریزلٹ ہے اگر پسو جگالی نہیں کر رہا ہے یا جگالی کم کر رہا ہے یا کھانے میں کمجور ہو تو وہاں بھی ہم روچہ میکس کو یوز کر سکتے ہیں کئی بار پسو بیماری سے ٹھیک ہو جاتا ہے یعنی پسو بیمار ہوتا ہے اس کا ٹریٹمنٹ ملنے کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے پر ٹھیک ہونے کے بعد بھی وہ کھانا پینا کم کرتا ہے پسو میں دربلتا رہتی ہے تو وہاں پر بھی روچہ میکس کو یوز کیا جا سکتا ہے روچہ میکس پاورڈر بھوک لگانے کے ساتھ ساتھ پسو کی پاچن سمتہ کوئی بڑھاتا ہے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ پسو کھانا پینا تو صحیح کر رہا ہے سب کچھ بڑھے چل رہا ہے پر اس کا پاچن صحیح سے نہیں ہوتا ہے اس میں اپچ کی سکایت رہتی ہے تو وہاں بھی یہ پاورڈر بہت بڑیا کام کرتا ہے اس کے علاوہ اگر رومن میں گیز بھر گئی ہو یا رومن کا کام بگڑ گیا ہو یا قبض ہو گئی ہو یا بند ہو گیا ہو تو وہاں بھی اس پاورڈر کو یوز میں لیا جا سکتا ہے وہاں بھی اس کا بہت ساندھا ریزلٹ ملتا ہے یعنی پسووں میں بھوک اور پاچن سمدھی کوئی بھی سمجھیا ہو کسی بھی برکار کے سمجھیا ہو تو وہاں ہم اسے یوز میں لے سکتے ہیں چاہے پسو کم کھا رہا ہے یا اس کا کھایا پیا صحیح سے پاچن نہیں ہو رہا ہے تو کوئی سی بھی کنڈیشن میں ہم اس کو یوز میں لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر پسو سوچھت ہے تو بھی ہیلتھ ٹونک کے روپ میں اس پاورڈر کو ہم پسو کو ریگولر دے سکتے ہیں جس سے پسو کی گروت ریٹ اچھی رہتی ہے پسو کی بھوک اور اس کا پاچن بھی صحیح رہتا ہے اگر یہ سب کچھ صحیح چلے گا تو پسو وزن بھی اچھا کرتا ہے اور جو پاچن سمجھ بیماریاں ہیں جو ڈائیجیشن سسٹم سے ریلیٹیڈ جو بھی ڈیجیز ہے وہ بھی پسو میں کم ہوتی ہے اس لئے آپ اسے ہیلتھ ٹونک کے طور پر ریگولر بھی پسو کو دے سکتے ہیں ضرور نہیں ہے کہ پسو بیمار ہو تب ہی دے بینہ بیماری کی بھی ہم اسے پسو کو دے سکتے ہیں تاکہ پسو بیمار نہ ہو اس کی ڈوز کی بات کریں تو گائے بینس اور گھوڑا میں اسے پندرہ گرام دے سکتے ہیں جو چھوٹے کاف ہوتے ہیں ان میں ہم پانس گرام سے لے کر سات گرام آٹھ گرام تک دے سکتے ہیں سیپ اور گھوٹ میں ہم اسے تین گرام سے پانس گرام تک دے سکتے ہیں اس ڈوز کو ہم پسو کے وزن اور بیماری کی استطیق حساب سے بڑا بھی سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں اس پاورڈر کو ہم پسو کو گھڑ کے ساتھ ملا کر اس کی بولس بنا کر بھی کھلا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم پانی میں گھول کر اس کو نال کی سائطہ سے بھی دے سکتے ہیں روچہ میکس ایک نون انٹیوائٹک نون ٹوکسک ہربل فورمولا سے بناوا پاورڈر ہے جو سبھی اسٹیج میں بلکل سیپ ہے چاہے پریگننٹ اینیمل ہو یا چھوٹا ہو بڑا ہو سبھی جانور میں ہم اس کو لے سکتے ہیں اور اس کا ویڈرول فیریٹ بھی جیرو ڈیز کا ہے دوستو روچہ میکس سے ریلیٹر اگر آپ کے مند میں کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ کر کے ضرور پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں دنیا بات